عوض بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میرا نام ہے میاں محمد طاہر ناظر اکرام آپ اس وقت موجود ہیں ٹیکنیک علمیہ پاکستان کے اوپر ناظر اکرام عورت اگر ٹھیک تھاک ہے تو وہ کسی کی بہن ہے کسی کی ماں ہے کسی کی بیوی ہے اور کسی کا گھر سنبالنے والی آیا ہے ناظر اکرام وہی عورت جب بیمار ہوتی ہے تو اس کا کوئی سہارا نہیں بنتا میں بات کر رہا ہوں لاہور کی فاخرہ کی ناظر اکرام لاہور کی ایک لڑکی جس کا نام فاخرہ ہے وہ بینک میں ملازمہ ہوتی ہے بینک میں بہت عالی پوسٹ پہ فائز ہوتی ہے اس عورت کی شادی ہوتی ہے اس کو جب پہلا بچہ ہوتا ہے تو وہ قومے میں چلی جاتی ہے ناظر اکرام فاخرہ پندرہ سال قومے میں رہتی ہے پندرہ سال جرنل ہاؤسپیٹل لاہور میں مسنوئی سانس پر فاخرہ کو رکھا گیا حسبتال والے پندرہ سال کسی مریض کو مسنوئی سانس پہ نہیں رکھتے عدالت کے حکم پر جرنل ہاؤسپیٹل لاہور نے فاخرہ کو پندرہ سال مسنوئی سانس پر رکھا فاخرہ جب بیمار ہوتی ہے قومے میں چلی جاتی ہے تو اس کا شہر اس سے لاگ تلقی کا اظہار کر دیتا ہے یعنی کہ اس کو بے سہارا چھوڑ دیتا ہے ناظر اکرام وہ عورت جو بیمار ہوئی تو اس کے خامت نے اس کو چھوڑ دیا اس کے ماں باپ فاخرہ کی دیکھ بال کرتے ہیں سرکاری خرچے پر فاخرہ کو چین میں لے کر جایا کیا لیکن وہ صحتیاب نہیں ہوتی آج وہ فاخرہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ناظر اکرام کیسی بات ہے عورت اندرست ہے تو وہ کسی کی ماں ہے کسی کی بہن ہے